پرمیشور کی بیڑے نام کی مہمہ ہو پھر سے آنے والا پرمیشور مسیح کے مدھور اور سرشتہ نام سے سب کو جہ مسیح کی عبدیدن کرتا ہوں پھر سے آج صبح یہ پرباد منن کے دوارہ ایک بار اور آ کر پرمیشور کی وجن سے کچھ باتیں منن کرنے کے لیے پرمیشور نے ایک اور اوسر ہمارے جیون میں دیا ہے اس لیے پرمیشور کو بہت بہت دنیوات دیتا ہوں پچھلے دنوں میں ہم نرگمن کے کتاب سولوے ادھیائش سے کچھ باتیں ہم منن کر کے آیا تھا اسی کا ایک سے لے کر انیس پد تک ہم نے پچھلے کئی دنوں سے اس میں سے بات چیت کیا ہے دھیان دیا ہے آج ہم اس کا بیس اور اکیس پد کو دیکھیں گے بیس اور اکیس پد میں ہم یہ بات کو دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کیا کیا ہے کچھ لوگوں نے پرمیشور نے ان کو پریشہ کیا تھا جو اسے میں فیل ہو گیا ہے پراجت ہو گیا ہے اس کا چار پد میں ہم نے دیکھا تھا کہ پرمیشور نے موسیٰ سے بول رہا ہے میں نے ان کو منہ دے کر بھوجن دے کر میں ان کو پریشہ کرنے والا ہے ان کو ٹس کرنے والا ہے دیکھ لیں گے کتنا لوگ اس میں سے جیت جائیں گے کتنا لوگ پراجت ہو جائیں گے اسی میں یہ بیس پد میں ہم دیکھ سکتا ہے کہ اسی کے ریدی میں کئی لوگ جیت گیا ہے پرندو کچھ لوگ اسی میں پراجت ہو گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ویسواس کا جیون میں بھی آئی سی ایک عوض تھا ہمارے جیون میں بھی ہم دیکھ سکتا ہے پرمیشور نے کئی پریشہ ہمارے جیون میں لے کے آتا ہے کیونکہ وہ پریشہ میں جیت کر ہم ویسواس جیون میں مسیحی جیون میں آگے بڑھانا ہے یہ پرمیشور چاہتا ہے جس نے اس میں جیت جاتا ہے وہ آدمی قدا میں آگے بڑھتا ہے پرمیشور کے اچھا کے حساب سے اس کا جیون آگے ہو جاتا ہے پرندو جس نے ناگیا کا عرضہ کیا ہے وہ بھی نہیں کیا ہے آگیا کو پالا نہیں ہے آئیسی لوگوں کو پرمیشور کا کھلود اسی کے اوپر آ جائے گا اسی بات کو اس میں سے دیکھتا ہے آئیے ہم تھوڑا پڑھے نرگمن کی کداب سولہ اتیائی اس کا بیس اور اکیس پد تو بھی انہوں نے موسیٰ کی بات نہ مانی اس لیے تب کسی کسی مانشہ نے اس میں سے کچھ بکان تک رکھ چھوڑا تو اس میں کیڑے پڑھ گئے اور وہ بسانے لگا تب موسیٰ ان پر کرو دیت ہوا اور وہ بور کو پردی دن اپنے اپنے کانے کے یوگی بٹھور لیتے تھے اور تبدو کھڑی ہوتی تھی تب وہ گل جاتا تھا ادھر ہم دیکھ سکتا ہی کہ پرمیشور نے اس کو آگیا دیا تا ہے کہ صرف ایک ہی دن کے لیے ہی یہ کانا یہ روٹی بٹھور نہ ہے پرندو کئی لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہے کچھ لوگ سب کی بارے میں نہیں لکھا ہے اگر بہت کلیرلی لکھا ہے کچھ لوگ اس کے برط میں کیا ہے یہ وہاں نے ان کو بولا ہے اس میں سے کچھ لوگ اسی بات کو نہیں مانا ہے موسیٰ کی تو بھی انہوں نے موسیٰ کی بات نہ مانی ان لوگ نے کیا کر دیا ہے کچھ اس میں سے صبح کے لیے رکھا ہے یہ پرمیشور ہم جانتا ہی کہ پرمیشور اسی سے ہم کو یہ سکھانا چاہتا ہی کہ پرمیشور کی باتیں چھوٹا ہو موٹا ہو بیڑا ہو چھوٹا ہو کچھ بھی ہو ہم ایک سہرل ریدی سے نہیں لینا ہے یہ لوگ نے بھی ایک بلکل سہرل ریدی سے لینا ہے ٹھیک ہی ہے بھئیہ روٹی ایک دو دن بچا کر رکھے گا تو کیا ہو جائے گا ہم بھی آئی سی ہے ہمارے چیون میں بھی ہم آئی سی سوچتا ہے ارے تھوڑا سا ایک جھوٹ بولے گا تو کیا ہو جائے گا چھوٹا سا کچھ مجا کرے گا تو کیا ہو جائے گا پرندو ہم دیکھنا ہے پرمیشور نے ہم کو کچھ بات نہ کرنے کے لیے بولا ہے وہ ہم کو نہ کرنا ہے یہ پرمیشور ہم سے سکھاتا ہے اس کے بعد دوسرا اسی پد میں سے ہم کو سکھاتا ہے ہم بہوشی کے لیے ہم کو کچھ سوچنے کا جرور نہیں ہے ہمارا بہوشی کے لیے ہم کو کچھ بٹھور کر رکھنے کا جرور نہیں ہے کیونکہ جگہ ہم دنے بٹھور کر رکھتا ہے وہ ناش ہو جاتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ادھر بھی ہم دیکھ سکتا ہے کہ انہوں نے آنے والا آگلے دنوں کے لئے وہ بٹھور کر رکھا ہے اس میں کیا ہے کھیڑا پڑ گیا ہے پھر یہ بھائیو بھگنو پرمیشور ہم کو ہر ایک روج کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا پرمیشور ہے اس لئے بھوشی کے بارے میں ہم کو چندہ کرنے کا ضرور نہیں ہے ہمارا پورا بھوش پرمیشور کے اوپر ڈالنے کے لئے پرمیشور نے کہا ہے اس لئے ہم کو اسی دیدی سے ہی جیون بٹھانا ہے اور لوگوں نے بھوشی کے لئے کبھی یہ دی کل نہیں ملے گا تو ہم کیا کہیں گے ایسا سوچ کے رکھ دیا ہوگا پرندو پرمیشور نے بولا ہے جب تک تم مرسطل میں جیون بٹھائیں گے تب تک میں روج تم کو کانے کے لئے دے دوں گا ہمارا بھی آج کا یہ دنیا مرسطل کی جیسی ہے یہ جنگل میں ہم چلتا ہے یہ پرتی پہ ہم چلتا ہے یہ دنیا میں ہم چلتا ہے جب پرمیشور کا وائدہ ہے ہر ایک ضرورتوں کو پورا کریں گے ہم وہ پرمیشور کے وائدے کے اوپر ہم کو بھروسہ رکھنا ہے اس لئے مطی چھے کا گیارہ میں ہم دیکھ سکتا ہے کہ پربو یہ سکھاتا ہے کہ روج کا کانہ ہم کو دے ادھر ہم دیکھ سکتا ہے کہ پرمیشور کا آگیا کو پالن نہیں کیا ہے ان لوگ نے وہ نسار ریدی سے لیا ہے اس لئے کیا کر دیا ہے یہ ایک خطرناک ریدی سے ان لوگوں کے اوپر پرمیشور کا کرود آ گیا ہے یہ چیز کو ہم دیکھ سکتا ہے وہ پرمیشور کا آگیا کو ان لنگن کیا ہے اسی کے دوارہ پرمیشور کا کرود موسیٰ کا کرود اسی کے اوپر آ گیا ہے وہ وستو وہ منہ وہ کیڑا پڑ گیا ہے اس میں سے اتنا اتنا بھدبو نگل گیا ہے اسی کا اسی کا گھر پہ رگ نہیں پایا آئی سی ایک صدی میں آ گیا ہے ہم جانتا ہی کہ یہ کیڑا کے بارے میں ہم نرگ میں کیڑا ایک بیٹریٹ کی جائی سی ہم کو ہمارا پونگورہ شریر میں پابی لوگوں کا پونگورہ شریر میں یہ کیڑا پڑ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگ نے پرمیشور کا آگیا کو پالن نہیں کیا ہے جب ایک چوٹا نرگ کا انبو میں ان لوگ چلے گیا ہے پری ویسوسیوں ہمارے جیون میں بھی ہم پرمیشور کا آگیا کو پالن نہیں کرتا ہے اس دنیا میں کبھی کبھی ہمارا صدی ایک نرگ کی جیسی بن جائے گا ایک بدبودار بن جائے گا ہمارے کلیسیا میں ہمارے پریوار میں ہمارے سبدائے میں ایک بدبودار کی انبو میں آ جائیں گے اس لیے پرمیشور ہم سے یہ چاہتا ہے کہ پرمیشور کیا کہتا ہے وہ ہم اچھی طرف سے سننا ہے ماننا ہے یعنی یہ پرمیشور کا کرود ان کے اوپر آگیا ہے اس لیے وہ ان کو من نہیں ہے پرمیشور کا آگیا کو پالن کرنے کے لیے اس کے باوجود بھی اس نے آگیا کو پالن کیا ہے یہ بھی ہم دیکھ سکتا ہے کہ وہ صبح بھٹور نکھا ہے وہ دھوپ آنے کے بعد وہ پھگھل جاتا ہے پرمیشور نے ان کے اوپر کتنا کرونا دکھایا ہے ہم جانتا ہے کہ مرستل میں ایسا گرمی ہے دوپ آنے کے بعد باہر نہیں نکل سکتا ہے اس لیے پرمیشور نے ان لوگوں کو بولا ہے تم دوپ آنے کے پھگھلے ٹنڈا کا انیبوں میں تم کو یہ بھٹورنا ہے پرمیشور کا پرمیشور کا وہ کرونا پرمیشور کا وہ ہمارے اوپر کا دیکھ پال کتنا بڑھا ہے وہ کیسے ہم کو ہمارا ہر ایک چیزوں کو وہ دیکھنے والا پرمیشور ہے ہمارا بھلائی کے لیے ساب کرنے والا پرمیشور ہے اس لیے ہم پرمیشور کی آگیا کو پالن کرتے ہوئے ہمارا جیون بتائے یہ دھی نہیں ہے تو ہمارا جیون میں پرمیشور کا کرونا ہمارے اوپر آ جائے گا ایک نرے کا ایک انبوہ ہمارے جیون میں آ جائے گا ایک بھدبو دار کی انبوہ ہمارے جیون میں ایک کیڑا کا انبوہ ہمارے جیون میں آئے گا ایسی ایک استضاعی میں ہمارا جیون ہمارے پریوار ہمارے کلیسیہ نہ جانے کے لیے پرمیشور نے چوٹا ویو موٹا ویو چوٹا بڑا ویو کچھ بھی ہو بات کو ہم آگیا کردہ کے دھوارا پربو کا مہمہ کرتے ہوئے پربو کیا بول رہا ہے وہی میں کروں گا آئی سی سن کر اسی کے وجن کے حساب سے جیون بھی دانے کے لیے یہ چوٹی سی مانن کے دھوارہ پرمیشک ہم کو سقاعدہ کریں اس کے بیڑے نام کی مہمہ ہو